موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ ہیں اس وقت اسرار کے ساتھ اور آج ہم پولٹیکل سینیریو ہی کے حوالے سے بات کریں گے لیکن ایک چوبیس رکنی کیابنٹ نے حلف اٹھا لیا ہے اور آج کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا پاکستان کی دیموکریسی کے حوالے سے اور تمام جو منسٹرز ہیں وہ اس وقت اپنی اپنی کیابنٹ جو پورٹفولیوز ہیں ان کا چارج سنبھال چکے ہیں اور آج سے ہی وہ اپنا کام شروع کر دیں گے کیونکہ کام بہت زیادہ ہے اور ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس چوائس نہیں ہے آج اسی تمام سینیریو کے حوالے سے ہم نے گفتگو کے لیے اپنے سٹوڈیوز میں دعوت دی ہے جناب عبد المجید خان صاحب کو ایم این اے ہیں این اے سیونٹی تھری سے آپ کا تعلق ہے بھکر سے اور وہاں سے آپ جیت کرائے ہیں انڈیپینڈنٹ اور آپ نے پھر جوائن کیا ہے پاکستان مسلمی نواز کو عبد المجید خان صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین یہاں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج چونکہ کیابنٹ کی اوٹھ ٹیکنگ تھی اور تمام لوگ اس وقت مصروف تھے اس لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم زیادہ لوگوں سے اس وقت بات نہیں کر سکے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ فون پہ مختلف لوگوں سے رابطہ ہو اور ان کی بھی انپوٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے کیونکہ ان کی انپوٹ بہت امپورٹنٹ ہے اسی سلسلے میں آج ذرا بات کریں گے عبد المجید خان صاحب سب سے پہلے ذرا اپنے ہلکے کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کا ہلکہ کدھر ہے کیا ہے اور کس طرح کا ہے پسماندہ تو ظاہر ہے کہ ہوگا بھکر کا نام آتے ہی پسماندگی کا نام بھی سامنے آتا ہے لیکن بہت خوبصورت لوگ میں جانتا ہوں بھکر کے لوگوں کو اور بہت ہی پیارے لوگ اور یہ الگ بات ہے کہ ریسورسز وہاں پہ اس طرح نہیں لگے جنہا کہ لگنے چاہیے تھے آپ جس منڈیٹ کے س ساتھ آئے ہیں پہلے تو اپنے اس ہلکے کا تعریف کروائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ہلکے کا جو ہے وہ بھکر کا نمبر ہے اس کا سیونٹی تری جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ پسماندگی کے حوالے سے تو بھکر بیسے بھی ایک پسماندہ ہی ظلہ ہے اور ہمارا جو ہلکہ ہے اس میں جو سب سے مین جو میں مسئلے مسائل سمجھتا ہوں اس میں بیرزگاری سب سے پہلے نمبر ٹھیک اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو ضرورتیں ہیں سڑکیں بھی بہت کم ہیں سکولوں کی پچھلی گورنمنٹ کے حوالے سے بھی میں بات یہ ساتھ ہی بھی کرتا چاہوں کہ انہوں نے اپگریڈیشن تو کی ہے کہ اگر ہائی سکول ہے اس کو اپگریڈ کر دیا ہائر میں ہائر کو ڈگری میں لیکن جو مین چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمی انہوں نے چھوڑی ہے وہ انہوں نے کمی چھوڑی ہے کہ نیچے سے روٹ لیول پہ جو پرائمری سکول ہے وہ نہیں ہے اب اس الیکشن میں میں ہر جنین جس جنین میں بھی گیا تو لوگوں کی جو مین ڈیمانڈ سامنے آئی ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے کہ پرائمری سکول نہیں ہے اسی طرح مقصد ہے جو ہمارے بکھر میں بے روزگاری کی بات جو میں نے کی ہے تو وہاں پہ ہماری خواہی یہ ہے کہ وہاں پہ ٹیکس فری ایری ہے زون بننا چاہیے انڈسٹری ہونی چاہیے اس کے علاوہ مقصد ہے بجلی کی بھی دھیاتی ایری ہے بلکلی لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہوگی ظاہر ہے لوڈ شیڈنگ کا تو حال آپ اسلامباد جیسے ان شہروں میں جو حال ہے تو ہمارے جو رورہ لے رہی ہے تو اس کی پوزیشن تو یہ ہے کہ دو گھنٹے بجلی جاتی ہے ایک گھنٹہ آتی زیادہ تر لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ آہ زراعت ہے وہاں پہ جو مین آہ زریعہ معاش ہے وہ تو ہے ہی زراعت اور زراعت بھی چھوٹے زمیندار زیادہ تر ہیں چھوٹی لینڈ ہولنگ جو ہیں جنہیں کے بعد لینڈ ہولنگ پورے پنجاب میں اب وہ نہیں ہے چھوٹی ہے اتنی بڑی لینڈ ہولنگ نہیں ہے اور ویسے بھی بکھر جو ہے وہ مین اس کا داروں مدار بھی بارشوں پہ ہی ہے زیادہ تر اس میں ایریہ جو ہے برانی ہے اور جو نیری ایریہ وہ بھی اس میں اب جو ڈیمو کی حالت ہے اور پانی کی جو حالت ہے تو نیری بھی اب برانی نہیں سمجھے بجلی جو ہے اب ایک گھنٹے کے لیے جب بجلی آتی ہے اور دو گھنٹے بجلی چلی جاتی ہے تو جو بجلی ایک گھنٹے کے لیے جس وقت آتی ہے اب ایک بندہ ٹی ویل چلاتا ہے تو پانی میں نکے تک پہنچتا ہے پیچھے سے لوڑ شیڈیں اب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میں اس کو خود بھی سمجھتا ہوں اور اس کے درد کو بھی سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے روزانہ کالز آتی ہیں لوگوں کی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پانی جو ہے وہ ابھی پہنچتا ہی نہیں ہے کہ پیچھے سے بجلی پھر چلی جاتی ہے پھر وہ لگاتے ہیں تو پھر وہ نہیں پہنچتا وہاں پہ اور ایک عجیب سا مقلب سا بلکہ کل تو مجھے ایک کال آئی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم لوگ اپنے جو جانور ہیں ان کا چارہ کاٹنے کے لیے جو مشین ہوتی ہے وہ نہیں چلا پا رہے ہیں کیونکہ بجلی نہیں ہے اور جانور جو ہیں وہ بھوکے مار رہے ہیں ایک چیز جو بڑی آپ نے امپورٹنٹ کی وہ اس کے اوپر میں توجہ چاہوں گا آپ کی کہ آپ نے فرمایا کہ جو پرائمری سکولز ہیں ان کے اوپر توجہ نہیں دے گی پرائمری کا تو مطلب بھی پرائمری یعنی کہ بنیادی بنیادی تعلیم ہے تو بنیادی تعلیم پر توجہ نہ دینا میرا خیال ہے کہ ایک خاصہ کریمینل ہے اور ہم لوگ اگر یونورسٹریز بناتے جائیں گے تو یہ ہمیں اگر بھول جائے گا کہ جو نرسری ہے وہ کہاں سے آنی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ پرائمری سے آنی ہے پرائمری کے لیے جو ہے وہ اب آپ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ میں آ گئے ہیں اور آپ کی بھی حکومت میں ایک امپورٹنٹ آپ کا ایک انپوٹ ہوگا تو اس میں آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کے علاقے کو پرائمری ایڈوکیشن کے حوالے سے خاص طور پر امپورٹنٹ دی جائے کسانا صاحب میں تو یہی چاہوں گا کہ جو روٹ لیول سے ایک چیز ہے اب بندے کو جیسے بچے پڑھانے ہیں سٹوڈینٹ پہلی میں ہی جائیں گے اب نرسری تیار ہوگی تب ہی تو وہ انہوں نے یونورسٹریوں تک پہنچنا ہے یہ میری ڈیمانڈ نہیں ہے کہ صرف پرائمری کے سکول ہی ہمیں دیے جائیں ہماری تو یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں یونورسٹری بھی دی جائیں وہ میڈیکل کالیج بھی ہو لیکن پہلی منیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ پرائمری سکول ہوں گے نرسری تیار ہوگی وہی نرسری اوپر جانی ہے اب پہلے جو سکول تھے وہ صاحب کا گورنمنٹ کی میں بات کہا رہا تھا کہ انہوں نے جو اپ گریڈیشن کا سلسلہ کیا لیکن یہ ان کا کام تھا کہ وہ نیچے سے شروع کرتے کہ پرائمری سکول بھی پہلے دیتے پھر اپ گریڈیشن کرتے تاکہ وہ سلسلہ تسلسل نہ ٹوٹے اب وہاں پہ جو چیز اب ایک یونین میں آیا ہے ہماری پانچ گرائیں اس میں میں پوری یونین میں گھوما ہوں وہاں پہ پرائمری سکول ہی نہیں ہے ایک بھی ہاں مسجد مکتب ہیں اب مسجد مکتب جو ہے وہ تین تک ہیں وہاں پہ ایک ٹیچر ہوتا ہے وہ مسجد میں پڑھاتے ہیں اور مسجد مکتب میں ایک ٹیچر تیسری کلاس تک پڑھاتا ہے پھر تیسری کے بچے کو جب جانا پڑتا ہے کسی اور وہاں سے آٹھ دس کلومیٹر کر کے کسی پریمری سکول میں اب وہ تیسری والے کو انہوں نے پانچ نی کا سارٹیفیکر تو نہیں دینا تیسری کا ہی ملنا ہے تو وہ پھر اس کو لیے جو دور دور تک اگر وہ جانا پڑے اور آج کے دور میں جہاں پہ اتنی سہولتیں ہیں اتنے بسائل ہیں اور آج بھی بچہ پیدل چل کے ایک تیسری کلاس کا بچہ دس دس پندرہ پندرہ میل سفر کرے یہ واقعتاً ایک سیریس مسئلہ ہے اور اس میں میرا خیال ہے کہ نہ صرف بھکر بلکہ جو بھی اس طرح کے جو پسماندہ زلے ہیں اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ابھی ظاہر ہے کہ ہماری گورنمنٹ سے بات نہیں ہوئی ہے لیکن گورنمنٹ کو ایک پرویٹرائزیشن جب بات آتی ہے اس کی تو ایک ایسا کوئی شعبہ بنانا چاہیے ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بنانا چاہیے جو صرف اور صرف پسماندہ علاقوں کے لیے ہو اور جو ان کے مسائل ہیں ان کو خاص طور پر تعلیم کے حوالے سے جسے آپ کہہ رہے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں بالکل اور ہم تو یہی کہیں گے کہ جو ایک فنڈنگ ہے ایسا میں جس حوالے سے بھی گورنمنٹ جو بھی فنڈنگ کریں اب جو ڈسٹیک ہیں جو علاقے ہیں آپ ترقی کر چکے ہیں جہاں پہ ڈیویلمنٹ کافی ہو چکی ہے تو آپ پسماندگی کے حساب سے ڈیویلمنٹ ہونی چاہیے کہ جو لوگ جو اس پنجاب کے اس پاکستان کے جو جو علاقے پسماندہ ہیں تو وہاں پہ فنڈنگ زیادہ ہونی چاہیے فنڈنگ کی بات کریں گے اور مزید اس کو آگے بات کو بڑھائیں گے لیکن ہمارے ساتھ اس وقت فون پر چوزری زکاہ اشرف صاحب موجود ہیں سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن ہیں چوئی صاحب سلام علیکم جی جی سلام علیکم جی چوئی صاحب آج ہم نے دیکھا کہ کیبنٹ نے آہ اوتھ لے لیا ہے فارملی اب وہ منسٹرز بن چکے ہیں اور آپ کے نزدیک کون سے اس طرح کے جو تین پرائلٹیز ہیں جن کو سب سے زیادہ گورنمنٹ کو ترجیح دینی چاہیے آپ کیسے اس کو انیومریٹ کریں گے ہمارے ناظرین کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی یہ کیبنٹ کے لوگ آئے بڑی بیلس کیبنٹ ہے جی اور جو دونوں پارٹیوں کے مابین جو فیصلے ہوئے ہیں اس میں بڑے اچھے اچھے لوگ سارے اس کیبنٹ میں شامل کیے گئے ہیں اور یہ میاں نوحا شریف صاحب اور عاصف زداری صاحب کی ایک بڑی سوچ ہے جس میں انہوں نے ایک جو ایک اتنا اچھا فیصلہ کی ہے اور میرے نزدیک جو ترجیحات ہیں میں سمجھتا ہوں ایک جو سب سے بڑی لائن آرڈر ہے اور دوسری جو اس ملک میں اکنومک ریشز جو نظر آ رہے ہیں جو کشلی حکومت ہمیں کہتی رہی ہے کہ جی مارے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور یہ نظر آ رہا ہے کہ خزانے بھرے نہیں ہیں بلکہ خالی ہیں یہاں پر تو اور پوری انڈسٹری جو ہے وہ سکھ ہوتی جا رہی ہے انڈسٹری باندھ ہوتی جا رہی ہے ٹیکسٹائل لیکھ لیں شگر بھی کریشز میں ہیں اور بھی جتنی یہ ٹیکسٹائل جو ڈاؤن سٹریم انڈسٹریز ہیں وہ بھی اسی طرح ہی نہیں کریشز میں چلے گئی ہیں تو یہ ایسی ترجیحات ہیں کہ جس کو ہمیں کرنا پڑے گا اور ان کو ریوائیو کرنا پڑے گا تاکہ ملک کی جو محشت ہے اس پر مصبت اثرات آئیں اور جو نیکس چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو فود آئیٹمز ہیں جس طرح گندم ہے گھی ہے اس چیز کو دیکھنا چاہیے پھر جو ایگری کلچر میں جو کسانوں کی پرابلمز ہیں کہ ان کو کھا دیں جو ملتی جس کی قیمتیں ڈبل ہو گئی ہیں فرٹلائیزر جتنی فیکٹریز ہیں انہوں نے اپنے دام ڈبل کر دی ہیں اور دوسری طرف وہ گورنمنٹ سے سبسیڈائز کیس بھی لے رہے ہیں تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو فوری طور پر گورنمنٹ کو کرنی چاہیے اور جو اگلا پوائنٹ ہے میرے خیال میں وہ ہے یہ ملک میں جو اس پر پانی کی شورٹیج ہے اور وارٹر کنزرویشن پر ہمیں زور دینی چاہیے جساں ڈرپ ایرگیشن ہے سپنکل ایرگیشن ہے ان چیزوں کو ہم متعرض کروائیں تاکہ چلو پچھے سے تو پانی کم ہے لیکن پانی کا جو آگے زیاہ ہے اس کو ہم آپ نے ذکر کیا شوگر انڈسٹری کا آپ خود بھی چونکہ شوگر سے ہی منسلک ہیں اور اس اسوسیشن کے بھی آپ چیئرمن رہے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ شوگر میلز کے حوالے سے عجیب سی ایک فضا ہے موجود پاکستان کے اندر اور لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ شوگر میلز اسوسیشن اور شوگر میلز جو ہیں یہ ایکسپلوائٹ کرتی ہیں فارمرز کو دو یو اگری بھی اس اسیسمنٹ نہیں جی میرے خیال میں کہ یہ تو یہ ایک اسے پر سے شک شبے والی بات ہے شوگر انڈسٹری نے کیا ایکسپلوائٹ کرنا ہے وہ تو ایک انڈسٹری ہے جو ایک پرسائسنگ انڈسٹری ہے گھنہ لینا ہے پروسس کرنا ہے پروسس کر کے اور چینی بنا کے باید نکال دینی ہے ایکسپلوائٹ ہم کس سے کیسے کریں گے نہیں وہ غزن وغیرہ کا جو قصہ ہے اس میں جو غزن آپ لوگ کرتے ہیں ٹرولیوں کا وہ آپ سنیں پچاس من وہیں سے کٹ لیتے ہیں کوئی اس طرح کی بات میں سن رہا تھا نہیں میں خلق میں یہ بھی ہر مل سے ملٹ اپین کرتا ہے سب پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں آنفورچنٹلی غلط چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن جو دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ کریسز پیدا ہوا ہوئے اس وقت انڈسٹری کا یہ شوکر صاحب کی باقیات ہے اور انہوں نے آپ دیکھیں کہ فوڈ آئیٹمز میں جو اٹھارہ عرب کی سبسری دی اور اٹھارہ عرب میں سے پندرہ عرب تقریبا انہوں نے شوگر انڈسٹری کو کریش کرنے پر لگا دیئے یہ ٹیکس بیرز منی اس کے بجائے آٹے اور گھی اور دوسری چیزوں پر لگتی اس نے کہا کہ جو پندرہ عرب لے کے اس نے کہا جو پہلے اپنی انڈسٹری کو ایک بران میں لے جاؤ جب ہمارے پاس ہم انڈسٹری بران میں ہوگی تو وہ کسان بھی بران میں جائیں گے کیونکہ دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اچھا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ پرائم منسٹر نے اپنے سپیش میں کہی چوئی صاحب وہ یہ تھی کہ زراعت کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ خصوصی اقدامات کریں گے اور سپورٹ پرائس کا بھی انہوں نے بڑھانے کا آپ کا تعلق بھی زراعت سے ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زراعت کو کس قدر امپورٹنس یہ جانی چاہیے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ذری شعبہ ہے اس میں جو ہمارا کسان ہے وہ بڑا پس رہا ہے اور وہ ڈس گرنٹلڈ ہے اس وقت اور وہ خاص طور پر زراعت میں اپنا جو انٹریسٹ ہے وہ دن بہ دن کھوتا جا رہا ہے یہ بالکل صحیح ہے اصل میں پرائم سر صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی ہے بڑی اچھی باتیں کی ہیں لیکن میں اس میں تھوڑا سا ایک اور مشروع کے طور پر ایٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ملک میں جو ایک اتنا ہے لانگ ٹرم سٹریٹیجی اس کا ذکر نہیں فرمایا جس طرح شغرب کے دوسری کراپس ہیں ان کی جو ریسرچ سیڈٹیز ہیں اس کو اپ گریڈ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے نائنٹین سکسٹیز کے اور سیڈٹیز کے پرانے ٹیکنالوجی ہے جو ہماری ریسرچ میں چل رہی ہے اور دنیا بہت آگے نکل گئی ہے جس طرح ہمارے اگر آپ دیکھیں پندہ سے بیس من گندم کی نکلتی ہے تو باہر کے ملکوں میں اسی من اس کی فی اکڑ پیداوار ہے اگر گننے کو لے لیں تو گننہ یہاں سات سو سے کم ہو کے ساڑھے تین سو پہ آ گیا ہے اور دوسرے ملک بھارت اور آسٹیلیا اور دوسرے جائیں تو ستارہ سو اٹھارہ سو من پہ پہ پہنچ گئے ہیں ایون دوزار من کو بھی آسٹیلیا میں ٹچ کر رہے ہیں فی اکڑ میں تو اس طرح جتنی کراپس ہیں اس کو ہم نے فی اکڑ پیداوار کو بڑھانے کے لیے جو ترجیات ہیں میرے خیال میں پرائیم ایسٹر صاحب کو اس پہ بھی ضرور دینا چاہیے اور اس پہ خاص وجہ دینی چاہیے تاکہ ہم باہر کے لیترس ٹکنالوجی لاکر اپنے کسانوں کو دے تاکہ کسان جو ہیں وہ جو مہنگائی اور دوسری چیزیں جو چیزیں ہیں اس میں وہ فی اکڑ پیداوار بڑھا کر ایک اور چیز پرائیم ایسٹر نے جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں ہنڈرڈ ڈیز کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ریلیسٹک ہیں اور اچیووبل ہیں میرے خیال میں جو ہنڈرڈ ڈیز کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے پرائیم ایسٹر صاحب نے اپنا یوسف زاگلانی صاحب نے وہ بڑے کمپیٹنٹ اور سمجھدار آدمی ہیں وہ کر سکتے ہیں اسی لیے انہوں نے ہنڈرڈ ڈیز کا جو اعلان کیا ہے کہ اس میں انشاءاللہ جو ترجیات انہوں نے کی ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز میں بہت ضروری ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری انڈسٹری کی کاؤس بھی نہ بڑے کیا کہ وہ گلوبلی انکومپیٹیٹیو نہ ہو جائے اگر آپ اپنی کاؤس بڑھاتے جائیں گے نیچے جو مزدور ہیں ان کو تو آپ کچھ کر لیں گے لیکن جب پرائیس اس کی کاؤس بڑھتی جائے گی تو کاؤس بڑھنے سے آپ کی انڈسٹری اپنے گلوبل انکومپیٹیٹیو ہو گی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو فود آئٹمز میں اس میں گورنمنٹ ڈریکٹ ہے سبسیڈی دے اور جو آپ غریب آدمی ہے اس کے کھانے پینے کیچن آئٹمز کو سستہ کرنا چاہیے گورنمنٹ سبسیڈی دے یا کسی طرح سے بھی اس کا کومپسیٹ کریں اور انڈسٹری کو اس طرح سے ری ایکٹیویٹ کریں کہ وہ جو دنیا کے ممالک میں ہو رہا ہے آپ ان کو وہ سولتے دیں ایگری کلچر کو اس طرح سے سولتے دیں تاکہ ہمارا ملک ایگری کلچر کیونکہ ایگرو بیسٹ ایکانومی ہے ہمارے ملک کی ایگری کلچر میں اور انڈسٹری میں گلوبل ہی کومپیٹیٹیو رہ جائے ان سے پیچھے نہ رہ جائے بلکت صحیح ہے اور چوش صاحب آخر میں مجھے بتائیے گا آپ کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریوں کا بوجھ سننے میں آ رہا ہے کہ ڈالا جا رہا ہے پنجاب کے گورنر کے لیے آپ کا نام آ رہا ہے کچھ ہمیں بھی شنید ملی ہے کچھ آپ بھی بتائیے جی ابھی تک میرے علم میں تو نہیں آیا نہ ہی پارٹی نے بھی اس پر کو فیصلہ کر کے کوئی بتایا ہے لیکن یہ تو ہم تو پارٹی کے سپائی ہیں آسف زلطاری صاحب ہمارے کوچرمین ہیں اور پارٹی کے قائد ہیں اور جو بھی وہ فیصلہ کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے مفاد میں بہتر کریں گے اور انشاءاللہ ہم مل کے اس پارٹی کو اس ملک کو مضبوط بنائیں گے اور پاکستان کو جو پچھلے آٹھ سالوں میں جو شاکر عزیز کے دور میں جو نقصانات بنچائے گئے ہیں اس کا اضالہ کریں گے اور میں تو فائش کرتا ہوں کہ مسلم لینگنون اور پیپلز پارٹی مل کر اور بھی تحادی جمعاتوں کے ساتھ آگے چلیں تاکہ پاکستان کو آئندہ ترقی کی رہا پر اسی سپیرٹ کی ہمیں ضرورت جو ہے وہ آگے تک بھی پہنچانی ہے آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہ گئی یہ تھے چوزری زکا شرح صاحب ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی کی سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے رکن ہیں اور شگر ملز اسوسیشن کے بھی چیئرمن رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ان کا ایک رول رہا ہے پاولیٹکس میں وہ ہم سے بات کر رہے تھے عبدالنجی صاحب زراد کی جو بات ہو رہی تھے زکا صاحب جو کہہ رہے تھے اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں نہ صرف یہ کہ ایک مزدور کو بھی اس کے جو انٹریسٹ ہیں ان کو بوچ کرنا ہے بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ پرائسز ہماری اتنی زیادہ نہ بڑھ جائیں کہ وہ گلوبل لیول کے اوپر جو انٹرنیشنل لیول پہ وہ کمپیٹیٹیو ہی نہ رہیں تو یہ تو ایک خاصی ایکانومی وائز ایک ریزنول بات ہے نہیں میں وہ ان کی بھی بات ٹھیک ہے لیکن وہ جو پرائسز کی بات کر رہے ہیں جس طرح آپ نے وہ بھی ان سے پوچھا ہے اس کے کماد کی متعلق کہ شوگر کے ریٹس اور فصل کے پیمن پیداوار اور یہ ساری جو ڈسکس ہو رہی تھی میں خود بھی زمیندار ہوں اس وقت جو گنا جا رہا ہے مل پہ مل کے گیٹ پہ اب زمیندار کی پوزیشن یہ ہے کہ اس پہ کٹوٹی جو مل والے کر رہے ہیں وہ سکسٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ فورٹی پرسنٹ اور جب ایک زمیندار بیلنس کرتا ہے تو وہ اب اسی نتیجے پہ پہنچ رہا ہے کہ مل پہ بھیجنے کی بجائے گنا یا تو کاٹ کے اس کو راکدے سائٹ پہ اور یا پھر وہ اس فصل کو آگ لگا دی اب جو اس طرح کی پوزیشن چال رہی ہو تو یہ وہ مل والوں کو بھی پابند کرنا چاہیے کہ ریٹ اب اب بھی کوئی اس میں جو وہ کہتے ہیں کہ اتنے پرسنٹ ہونی چاہیے چونکر اتنے پرسنٹ ہونی چاہیے تو میرے خیال میں اب ان کی وہ پرسنٹیج تو اس وقت تو پوری ہو رہی ہے سات پرسنٹ آٹھ پرسنٹ وہ پوری ہو رہی ہے لیکن یہ بیچ میں بیچارہ جو پسرا ہے وہ اس وقت زمینداری پسرا ہے اور خاص کر چھوٹا کسان اس کے پاس اور کچھ زیادہ ہے اس کے پاس اور سورس ہوتے ہی نہیں نہ اس کا گھنہ جا رہا ہے مل پہ وہ اس کو ریٹس بھی نہیں مل رہا ہے ٹھیک ہے پی ایم صاحب نے بہت اچھا اقدام کیا ہے ریٹس کچھ بڑھائے ہیں اس کے گندم کے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلی بیجائی پہ اس کے بہت اچھے اثرات پڑیں گے کیونکہ جو زمیندار اسی طرف رکھ کر دیتا ہے جہاں سے اس کو کچھ انکم ہو اب جو اس کے متبادل ہے کھا دیں کھا دیں پچھلے سال تھی ہزار بارہ سو اس کا ریٹ تھا اب وہی کھا دیو اٹھائیس سو روپے تین ہزار تک پہنچی ہوئی ہے اٹھائیس سو تین ہزار تک پہنچی ہوئی ہے یہ واقعی طرح اس پہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ادھر وائز ایگری کلچر بیس جو ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان ایگری بیسٹ ایکانومی ہے تو اگر وہ ایگری کلچر ہی لوگوں کا اڑنا بچھونا نہ رہی اور لوگوں نے چھوڑ دیا تو پھر تو مسئلہ ٹھیک ٹھاک ہمیں فیس کرنا پڑے گا پیش تر اس کے کہ وہ ہم اس لیول پہ پہنچیں ہمیں واپس آ کے اپنی جو ترجیحات ہیں وہ ٹھیک کرنے پڑے گی ترجیحات کی جو بات آتی ہے دی تو ایک اور چیز جو ہے وہ ہمیں سب سے بڑا ایک تریٹ وہ ہے انرجی انرجی کے حوالے سے بات کریں گے لیکن ہمیں اس وقت بات کرنی ہے ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ موجود ہیں فریہ رزاک حارون صاحبہ سینئر میڈیا ایگزیکٹیف ہیں پاکستان پیولز پارٹی کی فریہ صاحبہ اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی فریہ صاحبہ آج کی اوٹ ٹیکنگ کے حوالے سے آہ لائن ہلو جی اوٹ ٹیکنگ کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنے چاہوں گا کہ آپ موجود تھیں وہاں پہ ذرا سنس دی دیے گا کہ کیسا آپ نے فیل کیا وہاں پہ آہم بہت اچھا محسوس ہوا کہ اتنے سالوں کے بعد ہماری حکومت آئی ہے اور بڑی اچھی ڈگنف سائٹ سادہ سی ایک سی تقریب تھی اور سب لوگ بکل ٹائم پہ آ گئے تھے اور جمع ہو گئے تھے آہم اگر تقریب کوئی پینٹیس منٹ لیٹ شروع ہوئی کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب نہیں آئے ہوئے تھے اور سارے منسٹرز حضرات بھی وہاں تھے اور جو نون کے منسٹرز تھے نواز گروپ کے ان سب نے کالی پٹیاں پہنی ہوئی تھیں باغنوں کے اوپر جب وہ آئے ہیں اور انہوں سب نے اوتھ لیا اور اوتھ کے فوراں بعد یہ تقریب بس اوتھ لیا اور اس کے بعد ختم ہو گئی اور اس کے بعد ہم لوگ سب چائے پر گئے تو وہاں پر نون کے جو تھے منسٹرز وہ نہیں آئے تھے اندر چائے کے لیے یہ جو آغاز ہوا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان پیبلز پارٹی پاکستان مسلم ریگ نون اور دیگر جو اتحادی جمعاتیں ہیں اب وہ کیابنٹ میں آگئی ہیں کیابنٹ اوفیشل ہو گئی ہے اب ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سے چیلنجز اس و سب سے زیادہ درپیش ہیں پاکستان کی کیابنٹ کو جو کہ انہیں فوری طور پر ٹیک اپ کرنے چاہیے ہیں دیکھیں ایک تو ہماری ایکانومی بہت برا حال ہے اوپر سے ٹیررزم کے ہمارا مسئلہ ہے انیمپلائیمنٹ ہے مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے تو ابھی جو حکومت آئی ہے ان کو ایک بڑی ہی مشکلات جو ان کے لیے حکومت چھوڑی گئی ہے یہ بڑی مشکلات سے ان کے پر آئیں گی کیونکہ پچھلی جو رجیم نے کام کیا ہے تو ای تینک ان کو بہت محنت کرنی پڑے گی ملک کو واپس خدارنے کے لیے اور اس کو واپس صحیح رستے پہ لانے کے لیے کیونکہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے پچھلے کچھ عرصے میں گریبوں کے لیے تو گزارہ ہی مشکل ہو گیا ہے تو آپ دیکھیں آٹے کی قیمت چینی کی قیمت بجلی کا جو حال ہے تو یہ بڑے مشکلات ہیں جو ہمیں یہ چیلنجز ہیں جو اس نئی حکومت کو صحیح کرنے ہوگی اس میں جو کیابنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں چہرے کچھ پرانے چہرے بھی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ it's a combination of youth and youth کے ساتھ ساتھ جو experience ہے وہ بھی ہے اور پورا اس سنیریو کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ can this cabinet deliver جی انشاءاللہ ضرور deliver کرے گی ہمیں بہت امیدیں ہیں اس cabinet سے اور اس نئی government سے اور اس طرح آپ دیکھیں کہ اتنے اچھے خوش جو ہوا ہے جیسے ابھی پرائم میسٹر کو جو ابھی vote of confidence ملا ہے یہ first time پاکستان کی history میں ہوا ہے کہ پوری assembly نے متفقہ ہو کر اور ان کو vote of confidence بھی آئے تو this is unheard of یہ کبھی پہلے نہیں ہوا تو ابھی آغاز تو ما شاءاللہ بہت اچھا ہوا ہے اور ہمیں پوری امید ہیں کیونکہ اب ایک democratic government آئی ہے جو عوام کی ہے عوام کے لیے ہے اور عوام کے لیے ہی کام کرے گی انشاءاللہ فریہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گئی thank you very much فریہ رزاک حرون صاحبہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھی اور وہ بتا رہی تھی اور taking کے حوالے سے اور ان کا اپنا view آج کی cabinet کی اور taking کے حوالے سے اور challenges کے حوالے سے کیا ہے اس حوالے سے بات کر رہی تھی عبدالل جی صاحب ایک اور issue جو میں نے کہا تھا کہ energy کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور issue جو بہت ہی important ہے وہ ہے مہنگائی مہنگائی کا impact آپ اپنے علاقے میں کس طرح دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو حل کیا جانا چاہیے آپ کی priorities میں کہاں پہ ہی آتا ہے لیکن یہ energy کے بارے میں تو پی ایم صاحب نے اپنی پہلی speech میں ہی کہا ہے کہ انہوں نے top priority پہ رکھا ہے بجلی کے بہران کو کہ نئے ڈیم بھی بنائے جائیں گے power plant بھی لگائے جائیں گے ان کی visibility بھی انہوں نے مانگی ہے کہ جو تیار پڑی ہے اسے وہ فوراں ان تک پہنچایا جائے تاکہ ان پہ work آگے کیا جائے ٹھیک باقی جو ہمارے آپ علاقے کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں تو energy کا جو بہران ہے اس کا تو ہر پورے پاکستان پہ ایک جیسے ہی اثر پڑ رہا ہے دیہات کی بات یہ ہے وہ پہلے ہی میں نے بات کی ہے کہ دیہات میں اگر ان شہروں میں اتنی تکلیف ہے تو دیہات کی تکلیف کا آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں اگر دو گھنٹے load sharing ہوگی تو وہاں چھے گھنٹے ہوگی مہنگائی کے issue کے کیسے address کیا جائے اور مہنگائی کا issue اسی طرح یہ ہے کہ جی government نے اب target لیا ہے یہ اب coalition government ہے میاں صاحب زرداری صاحب ان کا مقصد بہت اچھا اقدام ہے کہ ایک قوم ایک بہران میں پھسی ہوئی تھی اور اس پہ ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی اور بہرانوں سے اب نکالنے کے لیے دونوں بڑی جماعتوں نے اپنے ساتھ جتنے اور بھی یہ تعدیتیں ان کو بھی ساتھ لے کے چال رہے ہیں اور انشاءاللہ اگر اسی جذبے کے ساتھ جو جذبہ ہم پارلیمنٹ میں دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ کے باہر بھی پبلک میں بھی اسی طرح انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور پوری قوم انشاءاللہ اس میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی ناظرین اسی حوالے سے ہم زید بات کرتے ہیں اور تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ پرسپیکٹیو لیتے ہیں اور چلتے ہیں ایک جرنلسٹ کے پاس رحمت علیدازی صاحب مشہور نام اور ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں راجی صاحب سلام علیکم جی جی سلام علیکم جی راجی صاحب آج کیابنٹ نے اوث لے لیا ہے اور نیا سفر جو ہے اس کا آغاز کر دیا ہے کیا چیلنجز آپ دیکھ رہے ہیں اس کیابنٹ کے سامنے اور وہ کیسے ان کو فیس کرے گی اور کس طرح ڈلیور کرنے کی کوشش کرے گی دیکھیں جی اگر جذبہ صحیح ہو محنت ہو بندے تو سارے سیزنڈ ہیں جو انہوں نے لیے ہیں اب اقتدائی جو ترجیحات ہیں وہ تو بیجلی کا ہے گیس کا ہے تیل کا ہے جہاں درات سے مطلقہ چیزیں ہیں اور یہ اطلاف کا بھی ہے اگر ادھر آپ یہ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ میں رہا ہے عوام بھی ساتھ ہوگی سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے جس طرح آپ دیکھ لیں کالا پاک دائم ہے تو ہر آدمی تحفظات کا شکار بھی کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ جناب ایسے ہوگا دوسری طرف وہ سب سے زیادہ جو بیجلی کا مسئلہ ہے ان چینوں کی بجائے سے ہے میری تو سجیسن بھی ہوگی کہ اس کا نام اگر بے نظیر ڈہم رکھ دیا جائے تو میرے خیال کسی کو کوئی اطلاف بھی نہیں ہوگا اور یہ ایک چیز جو واقعا تن عالمی سطح کے جو انجینی رہانوں نے اسے قابل عمل قرار دیا ہے تو سیاسی مسئلہ کوئی ختم ہو سکتا ہے دوسرا رہ گیا اطلاف کا محکمہ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ محکمہ اطلاف کہ جو محکمہ اس کو ذکات اشر کا محکمہ مرادیا گیا ہے اخبارات کی کوئی تفخیص نہیں ہے کہ اس کو جس طرح کر رہے ہیں وہ خاتون تو بڑی سیزنڈ ہے اور صافی بھی رہی ہیں تو میرا خیال اس کو ضرور دیکھیں گی اسی طرح آپ بجلی کا ٹھک لیں اس پر ضرور انہیں ایسی تنظیموں کو ایسے جو محکمہ ان کو ملے ہیں ان کی انہیں تجیحات یہی ہے کہ منصوبہ با بھی کوئی تروز کریں قابل عمل کریں تو میرا خیال کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں اس میں رائے صاحب آپ کا تعلق چونکہ بیٹ وائز آپ کا تعلق بیروکریسی سے رہا ہے ابھی بھی آپ بیروکریسی کو بڑا اچھے طریقے سے کبر کرتے رہتے ہیں مجھے یہ بتائی گا کہ کیا اس میں یہ بھی چیز میٹر کرے گی کہ کس طرح کے آفیسرز کس طرح کے بیروکریٹس لگائے جائیں اور کس جگہ پہ لگائے جائیں تاکہ ریزلٹس جو ہیں وہ فوری طور پر اور اچھے لیے جا سکیں دیکھیں جی میں تو یہ کروں گا کہ جس طرح جو پیپل پارٹی نے سپیکر کا انتخاب کیا یا وزیراعظم کا انتخاب کیا لوگوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے اس کے فوراں بعد جو لوگ مطلب ایسے انہوں نے منتخب کیے ہیں جس کی پہ لوگوں کو بہت زیادہ تحصیلات رہے لیکن جو بیروکریٹس کی میں بات کر رہا ہوں اس کا مراد میری یہ تھی رائے صاحب کہ جو مثال کے طور پر مختلف جو محکموں کے سیکریٹریز ہیں یا نیچے آپ اگر چلے جائیں تو صوبوں میں اس طرح کے جو انچارج ہیں جو بیروکریٹس ہیں جو کہ میں دیکھیں نا گزار یہ ہے کہ بہت پروفیشنل لوگ موجود ہیں کافی تعداد میں ان سے میرے پر ان کو سیلیکٹ کریں جو واقعہ مہنٹی بھی ہوں اور مصبع سوچ کے حامل بھی ہوں دیانہ دار بھی ہوں ایسا انہوں نے اتضاف میں تو نہیں کیا جس طرح پرنسپل سیکریٹی کے بارے میں کہہ رہے ہیں جس طرح وزارت داخلہ میں جو اڈوائز لگائے ہیں باقی لوگ جو آپ نے مشیر وغیرہ مکرم کی ہیں تو یہ انہیں ابھی نہیں چاہیے تھا بعد میں ان کو کر لیتے ان کو بلائز کرنا تھا تو کر لیتے اچھا ایک اور چیز ایک اور چیز جو ہم ڈسکس کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے راج صاحب وہ یہ تھی کہ مختلف جو پرائیٹیز ہیں اس میں ہمیں اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ہمارے جو بہت ہی امیڈیئر قسم کے مسائل ہیں خاص طور پر زراعت کے حوالے سے اسی طرح مہنگائی کا مسئلہ ہے دہشتگردی کا مسئلہ ہے یہ جو اس طرح کی جو افریت اکٹھے ہوگے میں ہیں ان کو کیسے ٹیکل کیا جائے گا میرا گزار یہ ہے کہ دیکھیں عوام نے ہمیں اتنا ان لوگوں کو مینڈیئر دیا ہے اور عوام ہی اگر ان کے ساتھ تعاون کریں گے یا یہ عوام سے تعاون لیں گے تو یقین جانے کوئی ایشو نہیں ہے جس طرح دیکھنا طالبان نے کہا ہے کہ جو اگر مشرف کی پلیس یہ جاری نہ رکھے جو ہم مذاکرات کیلئے پیار ہیں مسئلہ تو ہمیں اپنے امن کا اپنے تحضل کا اپنے مسائل کا ہونا چاہیے ہم کسی کی جنگ نہ لڑے یا یقین جانے ان لوگوں سے بات سید کریں جن کے کوئی تفضلات ہے جن کی حساسے میرونی ہے جن کے ساتھ صاحب کا حکومت میں کوئی زیادتیں کی ہوئی ہیں تو وہ دیکھیں ان چیزوں کو اگر کرتے رہیں گے تو کوئی ایشو نہیں نہ منگائی کا ہے نہ باقی یہ اپنے پانی بگلی کا ہے نہ گیس کا ہے نہ تیو کا ہے آپ دیکھیں گے ایران سے آپ بات کریں گیس سے لیے تیل کے لیے سعودی حرم سے کریں تو میرا خیال وہ ہمیں امداد بھی دیں گے مدد بھی کریں گے باقی مثال ایکومیتکلی حل ہو جائیں گے اگر آپ میرٹ کو قیم کٹی رکھیں گے اگر آپ بھی وہی طاقتوار میرٹ ہوگا تو میرا خیال ہے کہ عوامی منگوں کے مطابق ہماری خارج پالیسی ہونی جائیے ہمیں کسی کے سر پہ نہیں کر کے کرنا چاہیے کسی کے مفادات کو نہیں پکنا چاہیے ہمارے خطے میں جو ہمارے مہمسائے ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے وہی تلقات ہونے چاہیے جو مہمسائے کے ہوتے ہیں اسی طرح امریکہ سے بھی اسی طرح کے تلقات ہونے جائیے جو برابری کی بنیادتے ہو نہیں پڑھیں گی اور اگر نہیں دیکھیں گے تو براخیل مسائل بڑھیں گے چلیں راجی صاحب اللہ کرے کہ مسائل نہ بڑھیں اور ایک بڑی انٹریسٹنگ آپ نے بات کی ہے اور وہ ہے بین ازیر ڈیم کے حوالے سے اللہ کرے کہ یہ ڈیم بن سکے اور یقیناً میں آپ کو دیکھیں نا میں پجاب سے ہوں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں نے اس حق بڑا بی بی اس کو دیکھا ہر ایک نے کہا ہے کہ یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے ٹیکنیکل قابلی عمل ہے لیکن سیاسی مسئلہ کیا ہے کہ جو ایسے ایسے لوگ مخالوت کر رہے ہیں میرے خیال جن کے کوئی برحال گار میں یونین کوئسل کا انتقاب نہیں لڑ سکتے اور میرا خیال ہے آدمی سے قابل کر رہے ہیں دعاہ کرن ان لوگوں کو اس طرح کر کے سوچنا چاہتے ہیں اور راجی صاحب بہت بڑی لیڈر تھی تو عالمی سطح کی تو ایک یادگار بھی ہر کے لیے نہیں ہے اور کوئی بھی بندہ مخالفہ جو گمہ ماریہ میں مخالفت کر رہا وہ بھی نہیں کرے گا بہت شکریہ رائی صاحب آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا جی تینکیو ویر مچ رحمت علی راجی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ریناؤنڈ جنرلسٹ کالمنسٹ اور ایک اخبار بھی نکالتے ہیں ان کے بھی مالک ہیں آپ کا بہت شکریہ رائی صاحب اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا یہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے ایک کنسنسس بلڈ کیا جانا چاہیے جو کہ پوسیبل ہے ہم لوگ اکثر یہ کرتے ہیں عبدالنمجی صاحب کہ جو بھی ایشو ذرا کنٹروورشل ہوتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں اور بیک برنر پر رکھ دیتے ہیں اور اس کو ہینڈل نہیں کرتے چیزیں تب حل ہوتی ہیں جب ان کو آپ ٹریٹ کرتے ہیں آپ ان کو ہینڈل کرتے ہیں ان کو انڈر دا کارپیٹ رکھنے سے وہ حل نہیں ہوتی دو یو اگری بیز نہیں وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے جی جس طرح راضی صاحب کہہ رہے تھے کہ نام بے شک نام سے کیا رکھا ہے جی کالا باغ نام اور جو راضی صاحب کی انہوں نے جو آپشن دیا ہے تو وہ تو میں کہتا ہوں بیسٹ ہے کہ اس کا بے شک نام بے نظیر کے نام پہ محترمہ صاحبہ کے نام پہ رکھ لیں دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ پارلیمنٹ کے اندر ہم ہوتے ہیں تو وہاں پہ مختلف چیزیں جو ہمیں سننے میں نظر آئی ہیں وہ یہ ہے کہ اب سندھ والوں کی طرف سے ان کے جو خدشات تھے وہ اب یہ کہتے ہیں کہ ڈیم بنے لیکن اس سے نہر نہ نکالی بجلی کے لیے بے شک بنے اب ہمیں بھی یہ زدنی کرنی جائے کہ لازمی سے نہریں نکالیں نہر پہ اٹکے ہوئے ہوں ہم میرا خیال ہے کہ جو اس وقت اس وقت خاص طور پہ آج کل جو فضاء ہے عبداللو جی صاحب وہ اتنی زبردست ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس فضاء کا ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھانا چاہیے بالکل فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس فضاء میں اگر ہم لوگ سب لوگوں کو بٹھا کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں اور ان سے ایک کنسنسس لے سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی نیشنل سرویس ہوگی if it is possible for the leadership کسانا صاحب آپ کی بات سے بالکل اتفاق ہے اور جس طرح ساری جماعتیں یہ پہلا چانس ہی ہے پاکستان کی پوری تاریخ میں کہ اس طرح کی جو جماعتیں جنہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جنگی شروع کی ہوئی تھی آج بالکل بھائی بندوں کی طرح بیٹھی ہیں اور ساری جماعتیں الحمدللہ یہ میاں صاحب اپنا گلانی صاحب کے اطماعات کے وارڈ پہ نظر آیا ہے کہ بالکل کوئی بھی کسی کا کوئی اطراعہ آج ہم نے سرحد میں دیکھا سرحد میں کنسنسس ڈیولپ ہوا اور امیر حیدر خان ہوتی صاحب جو ہیں وہ بلا مقابلہ قائد ایوان منتخب ہو گئے اور یہی جو کنسنسس ہے یہی اگر اس طرح کی ایشیوز پہ بھی آجے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا ہی اور یہ ہونا چاہیے چونکہ یہ تو مین اس ٹیم جو ہمارے ملک کا مسئلہ آپ نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ مین اس ٹیم جو ہمارے ملک کو مسئلہ ہے وہ ہے بجلی کا بہران اور پوری ہماری انڈسٹری ٹھپ پوری ہماری زراد ٹھپ بزنس ٹھپ اگر اس بہران پہ کابو پانا ہے تو کالا باغ ڈیم ضرور بننا چاہیے اس کا نام میں کچھ نہیں رکھا ڈیم بننا چاہیے یہ جو نام ایشو بنا ہوئے ہے سندھ والوں کی طرف سے پنجاب والوں کی طرف سے سرد کی طرف سے بروچستان کی طرف سے ڈیم کے نام میں کیا رکھا ہے ڈیم بنے بے شک اسے نہریں نہ نکالی جائیں اس سے صرف انرجی لی جائے بجلی کا جو بہران ہے اسے ختم کیا جائے اس پر مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ناظرین رائے غلام اشتبہ خرل سب موجود ہیں این اے ون فورٹی تھری اوکاراک سے منتخب ہوئے ہیں رائے صاحب السلام علیکم جی رائے صاحب آپ مجھے ذرا بتائیے گا کہ ایک تو آپ کی کونسٹیچونسی کے کیا کیا مسائل ہیں اور وہ مسائل جو ہیں ظاہر ہے کہ ہماری قوم بھی فیس کر رہی ہوگی ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی سٹریٹیجی ہے جی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا بہت شکریہ تینکیو آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نیشنل پاکسن ٹیلویزن پہ آکے کچھ باتا سکے تو ہماری کونسٹیچونسی جو ہے یہ دریائے رابی کی بیلٹ ہے اور انفرچنیٹلی لاست سکتی ایرز میں there have been never some leader who have taken extra efforts to do something for the people تو اس میں کوئی انفراسٹیکچر نہیں ہے سینیٹیشنز اور واتل پر پر آویلیبل نہیں ہے کوئی روڈس نہیں ہے اور الیکٹیٹیٹی نہیں ہے کوئی ہسپٹل نہیں ہے کوئی بچوں اور بچیوں کے لیے سکول نہیں ہے کوئی انڈسٹری نہیں ہے تو very backward area ہے اور اس کے لیے special intentions ہمارے پرائیمنسٹ صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوگی تو ہم ان کو بتائیں گے تو میں بارہ چلو سال پاکستان اسوسیشن آف کنیڈا کا پریزیڈنٹ راؤں ہوں سیدھر راؤں کنیڈا میں جی تو میں چاہتا ہوں کہ ان بہت ساری چیزیں جو ہیں انرجی کے حوالے سے ہمارے کرائیشز ہیں تو ہائیڈرو کے حوالے سے ہم پاوری جنیشن اکارا میں لگانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پاکستان کے لیے اور اس علاقے کے لیے جو ہے پیٹرولیوم پرڈکٹ جو ہے ونزویلا کورورنمنٹ سے میں نے بارہ چلو سال ڈائلائک پر رکھے ہیں تو ہمیں ایزی کنڈیشنز پر پیٹرولیوم پرڈکٹس اویلیبل ہو سکتی ہیں اور بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان سے جو لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں کنیڈا میں امیگریشن کے حوالے سے تو دنیا میں آنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ پرسن تیج پاکستانیوں کی ہے جن کو ہائیپٹیٹس کی ہے تو میرے سوشل جو ویلسل منشتر ہے کنیڈا کے ان سے میٹنگ ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ پوچھا کہ یہ کنسرن ہے ہمارے پاکستانی مائیگریٹس کرنے والے لوگوں سے تو میں نے کہا کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں آرے پاس فینیٹیشن اور بیک ورڈ ایریا میں پانی کا پیور آویلیبل نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تیار ہیں آپ لوگ پاکستان کے لیے ہلک ورکرز کو ٹرین کرنے کے لیے تیار ہیں ہم وہاں پر آپ کو اسٹلز دینے کے لیے تیار ہیں ہم آپ کے لیے جو ہے رجی سیڈا کے تو دیفرنٹ انجیوز کے تو اس میں رائے صاحب کیا آپ نے کوئی اس طرح کا کوئی ورکنگ پیپر بنایا ہے جو آپ بنا کے تو پرائم نسٹر صاحب کو پریزنٹ کریں آپ کی اپنی جماعت کی حکومت ہے پیولز پارٹی کی تو کیا یہ پاسیبل ہے کہ آپ ایک ورکنگ پیپر اس طرح کا بنا کے گورنمنٹ کو دیں تاکہ اس کے اوپر عمل نہ صرف ایک کونسیچونسی میں بلکہ تمام کونسیچونسی میں ہو سکے جو میں ایسا ہے کہ ہمارے جو کوئی چیئر پرسن ہیں آصف درداری صاحب انہوں نے چفکت تی تھی میں نے تو سیولائز ورڈ میں دنیا میں آپ دیکھ لیں یا یورپین دنیا کو دیکھ لیں تو جب وہ پبلک کسی پارٹی کو منڈیٹ دیتی ہے تو اس پارٹی کا چیئر پرسن جو یا شی ڈیسائز کہ وہ شوڈ بی انڈا پی ایسی لیکن ہمارے کوئی چیئر پرسن آصف درداری ٹک ای سٹیپ اہیڈ اور انہوں نے ہمیں سارے پارلیمنٹیرین پارٹی کے لوگوں کو بلا کے فردن ڈیویجن بائی ہم سے یہ کینسنسز لیے کہ ہمارے لیے پرائیم منسٹر کون ہونا چاہیے تو دس واض ایک نئی روایت ڈالی جمہوریت کے لیے اور اس پرک کے لیے اور ہماری پارلیمنٹ کی سپر ویسی کیم رہے تو میں نے ان کو بنا کے دیا ہے جس کے اندر ڈیفرنٹ پرڈیکٹس ہیں جس کے اندر ہائیڈرو انرجی کے حوالے سے میں نے بات کی ہے میں نے اس کے اندر جو آنے والے ایڈوکیشن کے حوالے سے سوشل سیکٹر میں میں نے بات کی ہے اور میں چاہتا ہوں تعلیم کے حوالے سے بات کی ہے ہلٹ کے حوالے سے بات کی ہے پیٹرولیوم پرڈیکٹس کے حوالے سے بات کی ہے کہ ہم بہت سارے پروجیکٹ ہیں جو اس ملک میں وہاں سے لا بھی سکتے ہیں اور جو اس ایریا کے لیے بھی اور پورے پاکستان کے لیے آنے والے وقت میں ایک عام آدمی کی زندگی میں بیٹری نانے کے لیے اور اس ملک کو جوالک کے راستے میں ڈالنے کے لیے بہت ساری چیزیں بلکہ سہی کہہ رہے ہیں اور that is exactly my point is کہ آپ جو بھی plan بنائیں وہ صرف ایک constituency کے لیے نہ ہو بلکہ پورے پاکستان کے لیے ہو کیونکہ وہ ایک کتاب آئی ہے ڈانلڈ ٹرمپ کی اگر آپ نے پڑھی ہو think big تو think big جو ہے we have to think big اور خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو اس میں جو بھی پروجیکٹ صاحب لانا چاہیں گے اللہ کرے کہ وہ پورے پاکستان میں لگ سکیں اور پاکستان خوشحالی کا ایک مرکز بن سکے thank you very much رائے صاحب بہت شکریہ جی رائے صاحب بات کر رہے تھے اور بڑی important انہوں نے بات کی کہ اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں overseas پاکستانیز کا ایک بڑا رول ہے ان سے جو بات ہو رہی تھی تو ان کو ظاہر ہے کہ وہ کچھ عرصہ رہے ہیں وہاں پہ کینیڈا میں تو جو لوگ باہر سے سیکھ کر آتے ہیں ان کا دل چاہتا ہے کہ جو چیز انہوں نے وہاں پہ دیکھی ہیں وہ یہاں پہ بھی آ کے introduce کرا سکیں اور وہ ان کو install کر سکیں تو اللہ کرے کہ ایسا ہو سکے ان کا جو plan ہے لیکن ایک چیز جو ہے وہ بڑی important جو پرائم منسٹر صاحب نے کہی تھی عبدالنجی صاحب وہ یہ تھی کہ حکمرانی عوام کا حق ہے اور اب جو بھی ہوگا وہ parlement کے through ہوگا اور parlement کی بالت دستی ہوگی اور جو بھی چیز بنائی جائے گی جو بھی policy بنائی جائے گی وہ عوام کی عموگوں کے مطابق ہوگی سانہ صاحب یہ چیزیں تو دونوں پارٹیوں کا منشور ہیں مسلم لیک پیپلز پارٹی میاں نواز شریف صاحب کا بھی یہی منشور ہے محترمہ بینظیر صاحبہ کا بھی یہی منشور تھا اب ان کے بعد زرداری صاحب ان کا بھی یہی منشور ہے چیزیں دونوں جماعتیں چاہتی ہیں کہ عدلی آزاد ہو parlement supreme power ہو باقی جو dictatorship اس مرک پہ آتی رہی ہے یا ہے اس کا بھی end ہو تو جب یہ چیزیں ہوں گی اور پوری طرح اگر parlement آزادی سے اور supreme ایسی کے ساتھ کام کرے گی تو اس کے اثرات ہر جگہ پہ ہوں گے آپ کی انڈسٹری پہ بھی ہوں گے بزنس پہ بھی ہوں گے عمام کا جو منڈیٹ لے کے لوگ پہنچتے ہیں اسمبلی تک تو ان لوگوں نے کوئی ایسا قدم parlement کے اندر نہیں اٹھانا ہوتا کیونکہ ان لوگوں نے ہر بندے وہ جواب دے ہوتے ہیں اپنے اپنے حلقوں کے اندر پیچھے ان کے اتصاب کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں اب جب ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے تو ایک بندہ اس کا حکم چال رہا ہوتا ہے اس نے نہ کسی کے آگے جواب دینا ہوتا ہے نہ اس کو پتا ہے کہ کچھ فیدہ ہو رہا ہے ملک کے اندر نقصان ہو رہا ہے وہ صرف اپنا آرڈر اس کا مرضی ہوتی ہے کہ میرا آرڈر چلے پچھلی parlement آپ لے لیں کہ پہلے ایک سال کے اندر ایک بیل اسمبلی کے اندر پیش ہوا جس پہ بیحث ہوئی اب اس اسمبلی کا فائدہ کیا کہ جس میں پورے سال کے اندر ایک بیل اسمبلی میں پیش ہوا بحث کے لیے چلیں اس وقت اس کی ہم تفصیلات میں نہیں جاتے کیونکہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت کوئی موجود نہیں ہے لیکن بات جو اصل میں ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی اسمبلی آئی ہے یہ اللہ کرے کہ جو عوامی توقعات ہیں ان کے اوپر پورا اتر سکے اور اس کے لیے میں جیسے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس یہ لگجری نہیں ہے کہ ہم اب ریلیکس کریں یا ہم آرام سے گپیں لگاتے رہیں اب ہمارے پاس یہ ہے کہ we have to get back to work immediately اور کام کرنا پڑے گا اسی حوالے سے ہم ذرا بات کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد المطین خان صاحب بنیر سے ممبر قومی اسمبلی ہیں اے این پی سے تعلق رکھتے ہیں عبد المطین خان صاحب سلام علیکم جی خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اے این پی بھی اب حکومت بنا چکی ہے وہاں پہ سرحد میں اور کوالیشن پارٹنر ہے فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایجنڈا جو ہے وہ تیار ہے اور آپ کے جو منسٹرز دو آئے ہیں فیڈل کیابنٹ میں وہ اس ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے بلکل تیار ہیں ہاں بلکل تیار ہیں ہمارے پارٹی نے ملکی منسل کے سنسلے میں ہوم ورک کیا ہے اچھا جی اور ہمارا ایجنڈا ان سے ملتی جلتی ہے جی مطین صاحب فرمائیے گا جی جی فرمائیے گا مطین صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے صوبے کے جو مسائل ہیں ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ کیا مسئلہ ہے ٹاپ آف دا لسٹ میں امن عامل کا مسئلہ ہے وہ کیسے حال ہوگا وہ ٹھوپر کی دور سے حال نہیں ہوتا وہ گل تشریف کی حال ہوگا جرگی کی دوری حال ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ایف سی آر کا قانون وزیراعظم نے ختم کیا ہے اس سے ایک مصبت اثرات پیدا ہوں گے وہاں پہ یہ بزنام ازمانہ قانون تھا فرسودہ قسم کا قانون تھا غیر مرسو تھا ٹھیک آپ سمجھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ فرسودہ نظام تھا اور اس کے ختم ہونے سے پوزیٹیو امپیکٹ پڑے گا لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کے متوادل کوئی لیجسیشن ہونا چاہیے ٹھیک ہے چلیں اس پہ مزید بات کریں گے کسی دن اور دیکھیں گے کہ اس کا متوادل کیا ہو سکتا ہے عبدالمتین خان صاحب بہت شکریہ تینکیویر محجی بہت مہربانی بہت مہربانی عبدالمتین خان صاحب بنیر سے ممبر قومی اسمبلی اے ان پی سے متعلق ہیں اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ایف سی آر کا جو قانون ہے وہ ایک اچھا سٹیپ ہے ختم کرنے کا اور یہ جو ایک سٹیپ لیا گیا ہے اس میں بھی میرا خیال ہے کہ اس کو لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے آپ جو بات کر رہے تھے وہ آپ کنٹینیو کریں آپ جو بات کر رہے تھے اس وقت اسی حوالے سے جو ترجیحات کی حوالے سے لیکن اس میں مجھے ایک چیز اور بتائیں مجھے ایک چیز جو ہے وہ بڑی ہانٹ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ٹارگٹ ہم نے سٹ کر لی ہیں کیا یہ اچیویبل ہیں ایک سال کے اندر اندر یا سو دن کے اندر اندر یا ریالیسٹک ٹارگٹس ہیں کیونکہ ہمیں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ ٹارگٹس بڑی جلدی سیٹ کر لیتے ہیں پھر ان کو اچیو کرنے کے لیے جو سٹریٹیجیز ہوتی ہیں وہ ہماری صحیح طرح نہیں ہو پاتی ہیں ہم لوگ امپلیمنٹیشن میں آکے ہمیشہ مارک آتے ہیں قسانہ صاحب بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے ٹارگٹ ٹارگٹ بندہ کوئی لیتا ہے تو اس پہ عمل بھی تب ہی ہوتا ہے اگر بندہ کوئی ٹارگٹ لیتا ہے لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اس گورنمنٹ نے جو ٹارگٹ لیے ہیں جتنے بھی اور مجھے پورا یقین ہے کہ جس طرح سب جماعتیں مل کے اب بیٹھی ہیں اور جو ٹارگٹ ان لوگوں نے لیے ہیں تو اس کا ٹارگٹ یہ نہیں ہوتا کہ پورا اچیو ہو گیا ہے سو دن کے اندر کوئی آلہ دین کا چراغ تو ہے نہیں ہمارے پاس کہ سو دن کے اندر ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے لیکن اس کے ریزارٹ تو نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ اس طرف چل پڑی ہے مہنگائی ہے وہ کنٹرول اگر ہو رہی ہے بے روزگاری ہے اگر وہ اس میں کمی آ رہی ہے اسی طرح جو پاور پلانٹ کے حوالے سے پی ایم صاحب نے بات کی اگر اس کی طرف اقدام شروع ہو جاتے ہیں دہشتگردی ہے اگر اس پہ لوگوں کو اور جو جتنے بھی پارلیمنٹ میں ممبر حضرات ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں لوگوں کو کنونس کرتے ہیں جو ان کی بڑاس ہے وہ ممبرو تک نکل جاتی ہے اور اسی طرح کے اور جو ایشوز ہیں اگر ان میں کمی آ جاتی ہے تو وہ ٹارگٹ اچیو ہونے کی طرف ایک قدم تو چل پڑے ہیں اور وہ ایک کم از کم جو ہے لائن وہ شروع ہو جاتی ہے اور اس کی ٹون سیٹ ہو جاتی ہے آپ نے بالکل صحیح کہا اور اسی آپٹمزم کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو آپ نے کہا ہے کہ ایک ٹون سیٹ ہو جائے گی اللہ کرے کہ واقعتاً نہ صرف ٹون سیٹ ہو بلکہ اس کے جو اہداف ہیں وہ مکمل طور پر اچھیر بھی ہو سکیں عبدالمجید خان صاحب آپ کا بہت شکریہ اور آپ انشاءاللہ جب نیکس ٹیم آئیں گے تو اس وقت ہم دیکھیں گے کہ ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ ہمارے سامنے موجود ہوں گے انشاءاللہ ناظرین اسی اپٹمزم کو آگے بڑھانا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جرنی آف تھاؤزن مائلز سٹارٹس بھی دا سنگل سٹیپ وہ سنگل سٹیپ جو ہے وہ ہم نے لے لیا ہے اور اس قوم نے آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے ہم نے ترقی کی جو منازل ہیں وہ تیہ کرنی ہے اور آپ بھی اس میں دعاوں میں شریک رہی گیا اور خاص طور پر جب ایفرٹ آتی ہے قوم کی تو وہ بھی آپ کو کرنی ہے اور قوم بن کر دکھانا ہے آخر میں دعا کہ میرے عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرے پر پردگار ہے تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تُو چاہتا ہے سپردم بتو مائے خیشرا تُو دانی حساب کم و بیشرا مجھے اسراء کسانا کو کل تا کے لیے اجازت دیجئے کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ